السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے اور اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو اندھی آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے شک جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ ان کوئی اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ جو اسے نافرمانیوں یا ان میں سے بات سے روپنے والا ہے ہم نے دعا کی اہدن السرات المستقیم کے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اس راستے پہ اب ہم جب سفر کر رہے ہیں تو آج ہم سورہ یونس، سورہ حود اور سورہ یوسف کو کور کریں گے اور یہ گیارہ، بارہ اور تیروے پارے تک سلسلہ چلے گا سورہ یونس کو جب ہم دیکھتے ہیں مکی سورت ہے اور اس میں ایک سو نو آیات ہیں اور یہ گیارہ سے تیروین جو نبوت کا دور تھا اس ٹائم پہ یہ نازل ہوئی تھی جیسے کہ ہمیں مکی سورتوں کا پتہ ہے کہ اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کے اوپر بات ہو رہی ہے اس میں بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالی بہت سے دلائل دے رہے ہیں جیسے ہم میں سے ایک سا لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں بلائنڈلی قرآن مجید کو فالو کرنے کیلئے کہا جاتا ہے لیکن جب آپ ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کریں خاص طور پہ مکی سورتوں کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت زیادہ سالیڈ آرگیومنٹس کے ساتھ دلائل کے ساتھ بڑے سالیڈ ایویڈنس کے ساتھ بات کر کے سمجھائے جاتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید پر کیسے عمل کرنا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو توحید کے منکر ہیں آخرت کا انکار کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ رسالت کے بھی منکر ہیں ان سب کے جو بھی مطالبات ہیں جو بھی اترازات ہیں ان کے بہت اچھے طریقے سے جواب دیے جاتے ہیں اور ایٹی میٹی ہمیں یہ میسج دیا جاتا ہے کہ جو بھی ہم کر لیں لیکن اصل ہمیں ایک روح ملتی ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی ملتی ہے قرآن سے تعلق بنانے بھی ملتی ہے تو ایک آیت آتی ہے اسی صورت میں سورہ یونس میں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ سفارشی ہیں جو اللہ تعالی کے قریب ہیں جو کہ اللہ تعالی تک ہمیں پہنچائیں گے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی تک ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے اور اللہ تعالی تک ڈائریکٹ پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ انٹر میڈریز ہیں لوگ مثالیں بھی ایسی دیتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں بھی تو کسی بہت بڑے انسان تک انفلینشل انسان تک پہنچنے کے لیے ہمیں سفارش کرنی پڑتی ہے اللہ تعالی تک کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کو وہ بتا رہے ہیں ایسی بات بتا رہے ہیں ایسی دلیل لے کر آ رہے ہیں جو کہ وہ رب جو کہ زمین و آسمان کا رب ہے اس نے نہیں یہ بات کی اس کے علم میں نہیں ہے یعنی اسی کے سسٹم کے بارے میں کوئی ایسی اپنی طرف سے تعویل نکال کر بڑا انٹرسٹنگ لوجک نکال کر آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور پھر کیا کہا گیا سبحانہو و تعالی امم یشرکون اللہ تعالی بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے ان تمام باتوں سے جو یہ شرکیا کرتے ہیں ایکچلی ہمارا ایک اور بھی مسئلہ ہے اللہ تعالی نے جب اپنی بات قرآن مجید میں کی ہے تو ہمیشہ کیا کہا ہے سبحانہو و تعالی یعنی اللہ تعالی کے نام کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں اللہ پاک بھی ہے اور اللہ جو کچھ بھی ہم سوچ سکتے ہیں یا دنیا میں ہمیں لوگ سوچتے نظر آتے ہیں ان باتوں سے بہت بلند ہے لیکن ہمارے یہاں پہ ہم اللہ سبحانہو و تعالی تو کہتے ہی نہیں ہیں ہم کیا کہتے ہیں اللہ میاں جب ہم نے اللہ تعالی کا صحیح سٹیٹس ہی نہیں پہچانا کہیں آپ کو قرآن میں کہیں آپ کو حدیث میں اللہ سبحانہو و تعالی کو اس طرح سے مخاطب کرتے ہوئے نہیں نظر آئے گا کوئی ایسی ایسا جملہ نہیں نظر آئے گا کہ اللہ تعالی کو اس طرح سے مخاطب کیا گیا تو جب ہم نے وہ صحیح سٹیٹس نہیں سمجھا تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری جو سوچ ہوگی وہ بھی محدود رہ ہو کر رہ جائے گی پھر اسے میں بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے انما مسل الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے مثال کیسے ہے کمائن انزلناہو من السماء جیسے پانی گرتا ہے آسمان سے اور پھر اس کے ساتھ کہاتا ہے فخت اللہ طبیحی نبات الار اور اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے ہر چیز فریش ہو جاتی ہے بہت گرین ری ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ممہ یاکل الناسا والعنام انسان اور جانور سب اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں لوگ اس سے بہت سی فائدے حاصل کر رہے ہیں اس میں دن ہے رات ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس سب کچھ ختم بھی ہو کر رہ جاتا ہے اور جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں اسی لئے اینڈ میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کھول کھول کے یہ تمام نشانیاں بیان کرتا ہے کن لوگوں کے لئے یتفک کروں جو کہ غور و فکر کرتے ہیں جنہوں نے موسم کو انجوئے تو کر لینا ہے کافی پی لینی ہے لانگ ڈرائی پہ چلے جانا ہے بہت سے فوٹو شیوٹس کر لینے لیکن انہوں نے اس کو قرآن سے اللہ تعالیٰ سے اور خالق اور مخلوق کے اس کنیکشن سے کنیکٹ نہیں کرنا یہ بھی پھر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے وَيَحْدِ مَيِّ شَاعُ الْصِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور وہ جو سراتِ مُسْتَقِيمِ جس کی ہم تلاش میں ہیں اللہ تعالیٰ اسی راستے کی طرف ہمیں بلاتا ہے جو کہ سراتِ مُسْتَقِيمِ لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْزِعَادَةِ اور ان لوگوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے جو کہ یہ بات سمجھیں کہ بہترین کام کرنے کا بہترین ریوارڈ ہوتا ہے اولائق اصحاب الجنہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سسٹم کو سمجھیں گے سلامتی کی طرف آئیں گے سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف آئیں گے اپنے آمال کو بہتر کریں گے وہ اصحاب الجنہ ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں پھر اسی صورت میں یہ بھی بتایا گیا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِعًا سُمَّا نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَا أُكُمْ آپ اس دن سوچیں جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور وہ لوگ جن کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں وہ بھی وہی پہ ہوں گے اکٹھے ہوں گے جو دنیا میں کہتے ہیں تم میرے جھنڈے کے تلے آؤ میرے سائے کے تلے آؤ میں تمہیں لے کے جاؤں گا ہم اپنے لائف سٹائل میں بیزی ہوتے ہیں جوئے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اگر ہم کسی سکول آف تھوٹ کو آئیڈیالوجی کو کسی انسان کو فالو کریں گے وہ ہمارے لئے تسبیحات پڑے گا وہ ہمارے لئے مافیاں لے گا اور وہ ہمیں آخرت میں بھی رجعہ دلوا دے گا لیکن یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ ڈسکلیمر لے کر آ جائیں گے وہ لوگ اپنی مشکلات میں اتنے الجے بے ہوں گے وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے اور ہم ان میں سے کسی کی کوئی گیرنٹی نہیں دیتے ان اللہ لا یسلم الناس شیعہ انھی ساری باتوں کو ایکسپلین کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کوئی بھی ظلم نہیں کرتا اللہ نے انسانوں پر کوئی ظلم نہیں کیا ظلم کیا ہوتا ہے ظلم کا اگر ہم دکشنری میرنگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے جس چیز کو جس جگہ ہونا چاہیے وہ اس کے علاوہ کہیں پڑھی ہوئی ہو مثلا ایون کسی ٹیبل یا چیئر کو کسی جگہ ہونا چاہیے ایون کسی ریلیشنشپ کو جس جگہ ہونا چاہیے اپنی صحیح جگہ اگر وہ وہاں نہیں ہے تو یہ ظلم کی شکل ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں کرائیٹیرین دیئے ہیں دنیا میں رہنے کے کام کرنے کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے دنیا گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا یعنی ہم پر کوئی ایسی پابندی ایسی ریسٹرکشن نہیں لگائی جو کہ ہمیں سفوکیٹ کر دے یا ہماری زندگی کو خراب کر دے اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں لیکن پرابلم لوگوں کی ہے کیونکہ ہم نے مس پلیس لائلٹیز رکھی ہوئی ہیں جہاں ہمیں لائل ہونا چاہیے وہاں ہم لائل نہیں ہیں جہاں لائل نہیں ہونا چاہیے وہاں آپ دیکھیں کہ ہم لائف اینڈ ڈیتھ رشو بنا کر سارے کام کرتے ہیں جیسے اگر ہمیں کوئی opportunity ملتا ہے اللہ کے کلام کو سمجھنے کا تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنی دفعہ جھانک جھانک کر کلاس میں سوچتے ہیں جائیں نہ جائیں جائیں نہ جائیں آج چھوڑ دیں کافی سن لیے اور اگر اسی auditorium میں ہمیں پتہ چلے کہ concert ہو رہا ہے تو پھر دیکھیں آدھی رات کو آ کر بیٹھ جائیں گے seats کو کابو کرنے کے لیے یا اس کے علاوہ کوئی fun event ہو رہا تو یہ ہوتا ہے misplaced loyalties آپ دیکھیں ہر معاملے میں ہمارا یہی حال ہے والدین کے ساتھ جب ہم اپنے تعلقات کے اوپر بات کرتے ہیں والدین ہماری ساری tuition fees دے رہے ہیں ہمیں ساری جو facilities ہم مانگتے ہیں long list ہوتی ہے ہمارے پاس ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے سب کچھ دیتے ہیں لیکن ہم اپنی friends کے ساتھ ہی بیٹھ کر ان کی برائیاں جاتے ہیں کہ وہ ہمارے friends جو کئی دفعہ ہمیں غلط چیزوں کی طرف لے کر جاتے ہیں حرام relationship کی طرف drugs کی طرف یا ایسی entertainment کی طرف یا ایسے کاموں کی طرف جو ہماری family ہی نہیں allow کرتی اور ہم اپنے parents کو بھرپور طریقے سے ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری friends کتنے اچھے ہیں اور مسئلہ آپ میں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری ہر جگہ پہ misplaced loyalties ہیں college میں ہم پڑھنے کہ اس وقت وہاں پہ ہمیں مزہ آنا چاہیے entertainment ہونی چاہیے ہر وقت چھٹیاں ہونی چاہیے زیادہ پڑھانا نہیں چاہیے exam مشکل نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ یہی بات بتائی جاری ہے کہ انسان اپنے پر خود ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کے معاملے میں بھی اور آپ دیکھیں دنیاوی معاملات میں بھی پھر سورہ یونس میں ہی بہت خوبصورت انداز میں تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا یا ایوہن ناس اے انسانوں اور قرآن مجید کی بات کی گئی اور بتایا گیا کہ قرآن مجید کیا ہے معو ازہ بہت خوبصورت نصیحت ہے معو ازہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو ٹھک کر کے آپ کے دل میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جو بات مجھے یہاں پہ سمجھ آئی ہے اور آج مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور دوسری بات شفا اس میں علاج ہے اس میں شفا ہے اسی لیے آپ لوگوں کو ایس ڈاکٹرز خود بھی پڑھنا چاہئے جہاں ہم اپنی ایمینٹی کو بہت سٹرانگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہیلتھ پیرامیٹرز پر چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ہیلتھ پیرادائمز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سپیرچل پیرادائم بھی ہوتا ہے اور جن لوگوں کا سپیرچل پیرادائم ویک ہوتا ہے ان کی ایمینٹی بھی لو ہو جاتی ہے یہ اس کو پوری دنیا میں اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو اگر ہمارا سپیرچل پیرادائم ویک ہوگا تو ہم جب پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں تو ہمیں بھی بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں ویسے بھی سٹریس فل زندگی ہوتی ہے ڈاکٹرز کی ان کو مسئلے مسائل کافی سارے زیادہ ہی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو پیشنٹس ہیں ان کے لئے شفا جیسے میں آپ لوگوں کا جب سیشن لینے آتی ہوں جو لوگ شروع میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں رکیہ پلے کرتی ہوں تو ہمیں رکیہ کا پتا ہونا چاہیے ہمیں سور الفاتحہ سے دم کرنا آنا چاہیے ہمیں صبح شام کے اذکار کا پتا ہونا چاہیے جو ہم اپنے پیشنٹس کو بھی بتائیں آیت الکرسی کا بتائیں موغزہ تین جو کل پڑھتے ہیں ان کا بتائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھ کر اس سے شفا حاصل کریں اور پھر حدن اس سے ہدایت ملتی ہے قرآن مجید کو پڑھنے سے اور رحمہ اس میں بہت رحمت ہے ہمارے لئے فَبِزَلِكَ فَلْيَفْرَهُ تو چاہیے یہ کہ اس بات کو ہم سیلیبریٹ کریں یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں اسی لئے دیا گیا ہے لیکن ہمیں سیلیبریٹ لیکن ہمیں ملا ہے لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ اس میں ہم سوئے رہتے ہیں یا سیزنز دیکھتے رہتے ہیں موویز دیکھتے رہتے ہیں تھکے رہتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ ہم بہت سارے کام جو ہے ان کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں افتاریاں ہیں سہریاں ہیں الیبریٹ ایونٹس ہیں جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہر اس چیز سے بہتر ہے قرآن مجید کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کرنا جو ہمیں دنیا میں ملتی ہے یا ہم جس کے بارے میں وش کرتے ہیں تو دو سیکنڈ کے لئے یہ سوچیں جو میں نے اپنی زندگی میں چاہا تھا اور اس کے بعد سوچیں کہ اگر وہ سب کچھ حاصل کر کے بھی میری زندگی میں قرآن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں you are zero تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کنگال ہیں تو ہر وہ چیز جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے ہم اسپائر کرتے ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے قرآن مجید کے ساتھ اپنے اس کنیکشن کو سٹرانگ کرنا ان سب چیزوں سے بہتر ہے اس کے بعد ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس میں دوبارہ سے بہت سے جو انبیاء ہیں ان کی اقوام ہیں ان کا ذکر آتا ہے یہاں پہ خاص طور پہ میں دو واقعات جو ہیں ان کو ہائلائٹ کروں گی ایک تو فیرون کا آتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا انکاؤنٹر جو ہے اور اس میں وہ وقت اس میں پوری سٹوری میں آتا ہے اور بہت ویجولی ایمپیکٹ فل وہ پورا ایونٹ ہے اگر آپ سورہ یونس کو پڑھتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ اب فیرون دوب رہا ہے اور جب وہ فیرون دوبتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں مان گیا موسیٰ اور حارون کے رب کو اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کہتے ہیں اب تم مان رہے ہو اور کہہ دیا گیا کہ یہ وہ وقت ہے جبکہ اب تمہارا یہ ایمان لانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی نے اس کو بچالیا سیف کر لیا دوبنے کے باوجود اس کے جسم کو تاکہ وہ عبرت رہے آخرت تک اور اس میں کہا گیا وَإِنَّا قَسِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور بہت سے لوگ ان آیات سے ان نشانیوں سے غفلت میں ہیں اور ہمارا بھی شاید یہی حال ہے کہ ہم نے کبھی ان واقعات کو اس طرح سے پڑھا ہی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سو سالوں کے بعد جب یہ قرآن مجید میں بات کہی گئی تو فیرو فیرون کی باڈی جو ہے وہ بقاعدہ وہاں سے ڈسکور ہوئی اس پہ جو سالٹ لیئرز تھی اس سے پتا چلا کہ یہی وہ فیرون ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اور وہاں پہ ڈوبا تھا اور اب یہ ممی جو ہے اس کی فیرون کی وہ جو باڈی نکلی ہے وہ میوزیم میں موجود ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں یعنی وہ شخص جو کہ اتنا تکبر کرتا تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اللہ تعالی نے اس کو نشانی کے طور پر بدن کے ساتھ بچا لیا جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ یونس میں آتا ہے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو سورہ حود کی طرف آ جاتے ہیں یہ بھی مکن سورت ہے مکی دور میں نازل ہوئی ایک سو تئیس آیات اس میں ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکہ کا آخری دور تھا یعنی ایلیون سیٹھ تھرٹینتھ یئر جو تھا نبوت کا اس میں یہ نازل ہوئی تھی اس صورت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قسم کا قریش کو الٹی میٹم دیا جا رہا ہے اور اس صورت میں بھی ان اقوام کا ذکر بار بار آتا ہے جو کہ حلاق ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا موضوع سورہ الاراف سے ملتا جلتا ہے کیونکہ سورہ الاراف میں بھی ان اقوام کا ذکر آیا تھا جن کو پیغام ملا توحید کا انہوں نے اپنے پروفٹس کی بات نہیں مانی لیکن اس صورت میں ہم خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ استغفار پر بہت زیادہ فوکس ہے یعنی اس بات پر فوکس ہے کہ کس نے استغفار کیا کس نے اپنے آپ کو غلطی ہونے کے باوجود بچا لیا اور لوگوں کے ایٹیچوڈز ادروائز کیا تھے اسی صورت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا اس لیے کہ اس میں عذاب کا اور جو ایک وہ سینیریو تھا بہت سی اقوام کا اور پھر جو انبیاء کی کوششیں تھیں ان کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے اس صورت کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں بہت سے امپورٹنٹ میسیجز ہمیں پتا چلتے ہیں جیسے اس میں کہا گیا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت ملتی ہے یعنی ان کو کوئی بلیسنگ ملی رحمت ملی انہوں نے خوب اس کو انجوائی کیا اور اب اللہ تعالیٰ ان سے واپس لے لیتا ہے تو اس ٹائم پہ ان کا رویہ کیا ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور انگریٹفول ہو جاتے ہیں وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں وہ یہ وقت بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی بھی تو تھی ہم نے اس کو انجوائی بھی تو کیا تھا اور اگر کوئی مشکل وقت آیا ہے تو یہ بھی ہماری بھلائی کے لیے ہوگا ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا اور جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے مشکل آنے کے بعد اور جب ان کو وہ ٹچ کرتی ہے کوئی بھی مشکل تو وہ پھر کیا کہہ دیتے ہیں وہ آگے سے جواب دیتے ہیں اس ٹائم پہ وہ بہت زیادہ پرائیڈ فل اور بوسفل ہو جاتے ہیں مشکل کے بعد جب آسانی آتی ہے تو اب وہ کیا کرتے ہیں اب ان کا ایٹیچیوٹ کیا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں غرور نہیں کیا کبھی ہم نے وہ کہتے ہیں یہ ہم سیلف بیڈ ہیں ہم نے سب کچھ خود کیا یہ ہماری اپنی محنت ہے ہم نے جو بھی حاصل کیا اپنی محنت کے ذریعے حاصل کیا تو ان دو ایٹیچیوٹ کے بارے میں ہمیں خاص طور پر وارن کیا جا رہا ہے اسے پتہ یہ چلتا ہے مشکل آئے تو تب بھی ہم اللہ کے آگے چھکیں اور جب آسانی آئے تو تب بھی ہم اللہ کے شکر گزار بندے رہیں اس کے بعد واقعہ پورا آرہا ہے نو علیہ السلام کا نو علیہ السلام کا واقعہ بہت سی جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے لیکن سورہ حود میں ایک خاص بات ہے جس کے پر ہم فوکس تھوڑا سا کریں گے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نو علیہ السلام وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اور اس کے بعد جب بس آخری وقت آ گیا کہ لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا حجت تمام ہو گئی تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس وقت ان سے کہا کہ آپ کشتی بنائیں اور انہوں نے کشتی بنائی اور اس میں پھر تمام ان لوگوں کو سوار کیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر طوفان آیا اور بارش تھی اور بارش کی ڈسکرپشن جو قرآن مجید میں آتی ہے کہ پانی اوپر سے اور نیچے سے ابل ابل کر آ رہا تھا یعنی وہ جگہ جہاں پہ کترہ بھی نہیں ٹپکتا تھا اتنا پانی تھا اور سیون دیز اور سیون نائٹس جب لگا تھا بارش اس طرح ہوتی رہی تو بہت زیادہ فلڈنگ تھی اس فلڈ میں ایک پورا سین کریئٹ کیا گیا ہے کہ جب نو علیہ السلام نے تمام ان لوگوں کو جو صاحب ایمانتے کشتی پر سوار کر دیا تو ان کی نظر پڑتی ہے کہ اسی طوفان میں ایک جگہ پر ان کا اپنا ایک بیٹا کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنی بیٹے کو بلاتے ہیں یعنی اگر آپ وہ پڑھنا شروع کریں آیات اور ان کی ٹرانسلیشن کو تو اتنا ویجول امپیکٹ آتا ہے جیسے ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آوازیں دے دے کے بلاتے ہیں اور ان کا بیٹا وہاں بارش ہو رہی ہے طوفان ہے ایک کیوس ہے اور اس میں ان کا بیٹا جو ہے وہ کیا کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا میں ابھی اس پہاڑی کے اوپر چڑ جاؤں گا یعنی وہ والد جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی وہ ان کے ساتھ نہیں تھا اور اس نے اپنے اوپر بڑا اعتماد کیا کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں اور میرا لوجیک یہ بتا رہا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اپنے اون پر اور اس کے بعد اور ان کو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ ہی تم پہ رحم کرے تو تم بچو گے اور اللہ کی رحمت کن پہ ہے وہ لوگ جو اس کشتے میں سوار ہوئے ہیں اور یہ کہتے کہتے ہی وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی سی موج آتی ہے فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور جب وہ موج ٹھہر جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا he is no more اور یہ وہ ایک پینفل بات ہے جس کو ہم سب سمجھیں کیونکہ جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے جو عقل دی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ کسی انسائٹلوپیڈیا سے بھی زیادہ ہے اور ہمارے ماں باپ کیونکہ وہ ہماری طرح کوئی سمارٹ فون یا لیپ ٹاپ نہیں استعمال کر سکتے تو ان کو دنیا کا کچھ نہیں پتا اور جب بھی ہمیں وہ کوئی چیز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں کو رول کرتے ہیں پورا باڈی ایٹیچوڈ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں امی ابو what's wrong with you یہ ورڈ ایسے پرونانس نہیں ہوتا اور یہ کام ایسے نہیں کیا جاتا ہم ان کا مزاک اڑاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت سپر انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں اس مثال سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی نیکیاں ہمیں نہیں بچا سکے گی اگر ہم نے خود صحیح فیصلے نہ کیے اور ہم اپنے آپ کو ہم بہت ساری اس وقت ہونے والی چیزوں سے بہت well versed ہیں تو ہم ان کے مقابلے پر کھڑے ہو سکتے ہیں experience کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا نیمل بدل نہیں ہوتا اور پھر یہ کہ ایک شخص جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلا رہا ہو اور آپ کیونکہ young ہیں اور آپ کے اندر بہت جسے کہتے ہیں intellectual thought ہے تو آپ ان کو look down کرنا شروع کر دیں یعنی وہ کلام جو کہ 1400 سال سے ہے اور وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں تو یہ example بہت اہم ہے parents کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی parents کے لیے اس لیے کہ کئی دفعہ parents اتنا کچھ بچوں کو سمجھاتے ہیں اتنے پرہیزگار نیک ہوتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی اولاد ڈوب جائے گی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ پس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں یہ بہت painful ہوتا ہے ان parents کے لیے جو نمازی ہیں اور ان کے بچے نماز نہ پڑھ رہے ہوں جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور ان کے بچے totally دین سے الگ ہو جاتے ہیں it is extremely painful اتنا painful نہیں ہے اگر دنیا میں کوئی loss ہو جائے کسی کا یعنی فرز کریں ایک parent صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے بہت پڑے اور وہ بچہ نہیں بن سکا وہ parents compromise کر لیتے ہیں سانی سے لیکن جس کو دین کی سمجھ ہو اس کے لیے بہت painful ہے کیوں ہے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ میرے بچوں کا صرف دنیا کا نقصان نہیں ہو رہا there is no second best option کہ ٹھیک ہے نماز نہیں پڑی تو کچھ اور کریں گے تو چلے جائیں گے آخرت میں جنت میں ان کو یہ پتا ہے کہ وہاں پر بھی ان کے لیے loss ہے